السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں آپ سے جو ہے وہ یہ المسور کی جو رسپی ہے وہ شیئر کرنے لگی ہوں ٹھیک ہے تو دیکھتے ہیں ہم اس کے اندر کیا کیا چیزیں بلتی ہیں تو چلے دیکھتے ہیں ہاں جی دال بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم نے جو ہے دال نکال لینے ٹھیک ہے اور اس کو صاف کر لینے ٹھیک ہے صاف کرنے کے بعد ہم اس کو دھولیں گے ٹھیک ہے ہاں جی اب ککر ایک لے لیں گی ٹھیک ہے اور مجھے میں نے دال صاف کی تھی ٹھیک ہے اس ساری کی ساری دال ڈالوں گے میں اس میں اور مسالے میں آپ کو یہیں پر بتا دیتی ہوں کہ میں نے ایک ٹیبل سپون لال مرچ لی ہے آدھی سے بھی کم جو ہے میں نے ہلدی لی ہے خوش دھنیا پاورڈر جو میں ہیں وہ بھی میں نے ایک ٹیبل سپون لیا ہے اور نمک آپ اپنی مرضی کا حضر بے ضرورت جو آپ کو لگتا ہے وہ لے لیں لیکن میں نے ایک ٹیبل سپون لیا ٹھیک ہے اس ساری چیزیں اس کے اندر ڈال دوں گی فی الحال اس کے اپنے پانی ڈال کے اس کو میں ککر کو بند کر دوں گی تقریبا اب میں نے اس کو ککر کو بند کر دیا ہے ٹھیک ہے اور تقریبا اب اس کو پان سے آٹھ منٹ کے لیے جو ہے وہ اس کو پر چولے پرکھیں گے اور میڈیم آن چونے جایے آپ کی ٹھیک ہے اس کے بات پر میں آپ کو تاؤں گی کیا گی تقریبا اب میں نے دال دکھ گیا پر تو میں نے ایک ٹیبل سپون لیا ہے اس کو میں پلکے پار در کو کوٹ لے گی اس کے لیے گا اسان بہت دしゃ ان کا مسلم tiny جو ٹھیک ہے اس کے لیے دا اڈال دی ہیں ساں وہ اپنے آٹھ سپلے دو جائے اپنے آٹھ کے اپنے اپنے کچھ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے بہت ایزی ہے اور چلدی بننے والا یہ سالن ہے اور ہوتا بھی مزے کا ہے ٹھیک ہے تو آپ کے پاس ٹائم نہ ہو اور آپ کو کھانے کے سالن کے لیے کوئی چیز چاہیے تو آپ اس کو بھی ٹرائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہماری دال کے پر میں آپ ترکر ہانے لگیں یہ دیکھیں ہماری یلو مسور جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے اس کو کھائیں جوائے کریں اور دوسروں سے بھی شیئر کریں یہ بہت ہی ایزی ریسپی ہے ٹھیک ہے اور اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیہ کریں ہم سب کے لیے ہم سب کے مشکلات کو دور کریں اور جو جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالی ان کو صحتیابی دے ٹھیک ہے اور مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ